موسیقی تو گائز آج کی ویڈیو میں بینڈڈ سیزن کے ارم پاس کی فل انباکسنگ کریں گے اور یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایونٹ آنے والا ہے جیمز آلائنس تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے مطلب وہ آ چکا ہے گیم میں تو وہ آپ مطلب کس طریقے سے اس کو لے سکتے ہیں یا پھر کیسے کیا ہوگا کیونکہ کافی سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں تو گائز ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو آپ کمپلیٹ واش کریں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو گائز یہ جو نیا ایونٹ یا آفر تھا میں نے آپ کو بتایا تھا جیمز آلائنس 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 یہ بلکل بیکار نکلا کیونکہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کوئی بہت بڑا ایونٹ یا آفر آئے گا جس میں جیمز فری میں ملے گی اور وہ ون سیونٹی نائن کا منی کلپ دے رہا ہے وہ بھی فیفٹین انڈر جیمز تو آپ سوچ سکتے ہیں مطلب اگر پندرہ سو جیمز لینا ہے تو ایک سو سی روپے کون خرچہ کرے گا اس سے اچھا نائنٹی نائن کی تین گولڈن شوٹ لے لے گا اس سے پیتالیس سو جیمز اس کو مل جائے گا تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جیسی آپ گیم اوپن کریں گے تو یہاں پہ پوشٹر شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرائیس ہے ون سیونٹی نائن تو جیسی آپ بائی کریں گے تو ساڑھے چار سو جیمز ملے گی اور ڈیرھ سو جیمز آپ کو سات دن تک ملے گی اسی طریقے سے ٹوٹل پندرہ سو جیمز آپ کو ملے گی تو یہ بلکل بیکار کا آفر ہے کوئی کام کرنی کیونکہ اتنا مہگا ایک سو سی روپے میں صرف آپ کو پندرہ سو جیمز ملے گی نائنٹی نائن کے آپ گولڈن شوٹ لے لیں گے اس سے صحیح رہے گا کیونکہ پیٹالیس سو جیمز آپ سینٹر پہ ہٹ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا تو یہ کوئی خاص ایوینٹ نہیں ہم لوگ کو لگ رہا تھے کافی بڑا کچھ اچھا ایوینٹ آئے گا جس میں فری میں ملے گا تو یہاں پہ بلکل بھی فری نہیں ہے پیڑ ہے اور یہ میرے حساب سے کوئی کام کا آفر نہیں ہے تو چلیئے اب اس کے بعد کیرم پاس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بار کچھ اوپن ہوتا ہے نیا یا پھر سب کچھ ریپیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ میں سے جو لوگ میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہوں گے کافی ٹائم سے کوئی بھی سٹرائیکر کے پوائنٹس نہیں ملے تو ابھی دیکھتے ہیں جو نئی اوپن ہو اس کا پوائنٹس ملتا ہے یا پھر ریپیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ صرف مین مین ریوارڈز کلک کریں گے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو دیکھیں اس بار کا افتار مجھے اچھا لگا افتار اس بار کا صحیح تھا ایموجی بھی صحیح تھا تو اوورال یہ جو پاس تھا یہ اچھا تھا اور دیکھیں نارمل فریم جو تھا اس کا وہ کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایسے پریمیم والا زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن نارمل والا اس میں مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا پریمیم والا کافی چوڑا فریم تھا اور جو نیکسٹ منت کیرم پاس آنے والا اس کے بارے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا دی کیا ریوارڈ ملے گا اور جو نیکسٹ کیرم پاس ہوگا اس کا نیم کیا ہوگا تو ڈیٹیل میں ویڈیو ہے تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک جولائی سے جو کیرم پاس آئے گا اس کے بارے میں میں نے آلریڈی بھتا دیا ہے تو چلیے اب یہاں پہ گرینڈ ماسٹر چیسٹ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ اوپن ہوتا ہے یا پھر نہیں اوپن ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پہلا گرینڈ ماسٹر چیسٹ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نکلتا ہے کچھ اوپن نہیں تو دیکھیں گائز یہاں پہ پہلا باکس بیکار چلا گیا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں والکانو سٹرائکر ریپیٹ ہو گیا اب چلیے دوسرا باکس اوپن کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں بھی کچھ نکلتا ہے یا پھر یہ بھی ویسٹ جاتا ہے تو چلیئے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے گائز یہاں پہ بھی بیکار چلا گیا سائیکلوپس سٹرائکر اوپن تھا وہ وہی اوپن ہو گیا اور اس کے علامہ جو نئے والے بھی ایک دو اوپن نہیں ہیں تو اس کے بھی پوائنٹس نہیں ملتے جو اوپن سے وہی ریپیٹ ہوتا ہے تو دیکھیں ہاں پہ فائنلی اتنے ٹائم کے بعد یہاں پہ چار پوائنٹ ہم کو مل گیا ہے شیلڈ سٹرائکر کا تو اس بار اگر یہ نکلے گا کسی باکس میں تو یہ اوپن ہو جائے گا سٹرائکر تو چلیئے اب یہاں پہ نیکسٹ گرینڈ ماسٹر چیسٹ اوپن کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہاں پہ کچھ ملتا ہے یا پھر نہیں ملتا ہے تو گائز دیکھیں ہاں پہ آجنا سٹرائکر کے پوائنٹس مل گئے تو دیکھیں جو جو اوپن ہے میکسیمم چانس یہی رتاب چاہے وی پین لگا کے اوپن کری چاہے وی پین اوپن کری کیسے بھی کریں گے تو سب ریپیٹ ہوگا بہت کم چانس سے نیا والا مل جائے آپ کو تو دیکھیں ہاں پہ سکرائب بھی اوپن ہے وہی مل گیا پھر سے تو صرف ایک باکس تھوڑا کام کا تھا باقی سب ویسٹ تھا تو گائز چلیئے یہاں پہ فریم اور افطار یوز کر کے دیکھ لیتے کس طریقے کا یہ لگ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ نارمل والا فریم کافی اچھا لگ رہا اور دیکھیں پریمیم والا اتنا چوڑا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن نارمل والا زیادہ اچھا لگ رہا مجھے باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگا اس کے بعد چلیئے یہاں پہ افطار یوز کر لیتے ہیں تو اس بار کا افطار اچھا لگا مجھے افطار صحیح تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین افطار اور جو چوتھا والا میں نے بتایا تھا وہ آپ کو جیمز گالا کی ایوٹ میں ملے گا سب سے مست افطار وہی ہے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیئر